السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھی ہوں گے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ کیسا ہے آج کل کہاں مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے ورنہ آج کل تو نکاح دیکھا جا رہا ہے کہ یا تو شادی گھر میں ہوتے ہیں یا کسی کے کوئی اپنے گھر میں برات بلا لیتا ہے تو گھر میں نکاح ہوتے ہیں کہیں گنی میں ٹینٹ لگا کے نکاح ہوتا ہے لیکن مسجد کو نکاح کے وقت میں آج کل کوئی یاد نہیں کرتا ہے جبکہ مسجد میں نکاح کرنا یہ مستحب کام ہے اور یہ سباپ کا کام ہے لیکن یاد رہے کہ مسجد میں اگر نکاح ہو رہا ہو تو مسجد کا عدب و احترام لازم و ضروری ہے وہ باتیں جو احترام مسجد کے خلاف ہوں وہ نکاح کے وقت میں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے یعنی شور و غل یہ مسجد کے عدب کے خلاف ہے نہیں ہونا چاہیے دنیاوی باتیں مسجد کے عدب کے خلاف ہیں نہیں ہونا چاہیے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ بھائی مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے وقت آپ خاموش رہے کیونکہ مسجد کا عدب و احترام یہ لازم و ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سواب کی غرص سے ہم لوگ حاضر ہوئے تھے نکاح کرنے کے لیے سواب کی غرص سے حاضر ہوئے تھے اور پتہ چلا کہ آئے تو سواب کے لیے تھے لیکن جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو گناہگار بن کے نکل رہے ہیں شور و غل کرنے کی وجہ سے مسجد کا عدب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے تو مسجد کا عدب و احترام بے حد ضروری ہے لازم ہے اور نکاح کوشش کریں آپ اگرچہ آپ کی برات میری جھول میں رک رہی ہے اگرچہ آپ کا کھانا پانی سب جو ہے میری جھول میں ہے سارا معاملہ میری جھول میں ہے لیکن نکاح کے وقت کوشش کریں کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ سواب کے حقدار ہوں گے اور مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں گے اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اعتقاف کی نیت کر کے جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ سواب کے حقدار بھی ہوتے رہیں گے تو مسئلہ باضح ہو جاتا ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ مستحب کام ہے سواب کا کام ہے دنیا بھی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمین وعطب علیہ وما علینا اللہ البلاغ